ویلکم ٹو مائی چینل لا جواب جیسے کہ اب سبھی ہی جانتے ہیں کہ اس وقت پوری شوشل میڈیا پہ ادنان شیک کی پرسنل لائف کا چرچہ چل رہا ہے اگر وہیوں پہ بات کی جائے لاکھوں دلوں پہ راج کرنے والی سنا خان کی تو آج سنا خان بھی نظر آئی بہت ہی زیادہ غصہ ادنان شیک کی سسٹر افت پر سنا خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک بہن ہونے کے ناتے سے افت کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب کے منہ چاہیے کہ وہ اس طرح پوری شوشل میڈیا پہ اپنے بھائی کی شادی شدہ لائف کو برباد کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے سنا خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ افت بڑی تو پردیدار بنتی ہے اور اب بایا ہجاب پہنتی ہے لیکن ایسی حرکت کرنے سے باز نہیں آتی کہ وہ اپنے بھائی کی شادی شدہ لائف کو اس طرح شوشل میڈیا پہ بدنام کر رہی ہے سنا خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئیشہ نے جو کچھ شادی سے پہلے کیا لیکن شادی کے بعد وہ بلکل بدل چکی ہے اور اس نے بولیوٹ انڈیسٹری بھی چھوڑ دی ہے لیکن ادنان شیک کے خاتر مسلمان بھی بن چکی ہے لیکن کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کی پرانی تصویریں اٹھا کر شوشل میڈیا پہ اس طرح وائرل کرے سنا خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی ادنان شیک کی سسٹر افت سے کہ وہ ایسی حرکتیں کرنا چھوڑ دے اور اپنے فیم بڑھانے کے خاتر اپنے بھائی کی زندگی کو بربات نہ کرے سنا خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ادنان شیک کی سسٹر افت نے ایسی حرکت کرنا چھوڑ نہ دی تو ادنان شیک اور افت کے بیچ میں دوریاں اتنی بڑھ جائے گی اور ان دونوں کا بھائی بھین کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا سنا کان کا عدنان شیخ کی پرسنل لائف کے بارے میں آ کر بات کرنا کیسا لگا آپ کو اس بار میں کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتنا ویڈیو پسنا یہ تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے رکھئے گا اپنا زیادہ سے زیادہ خیال مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ